پچھلے کچھ مہینوں میں سامپردائی کا سنگرش اتر پردیش میں بہت بڑھ گئے ہیں الگ الگ سنکھیا آ رہی ہیں ایک سنکھیا ہے کہ چار سو سامپردائی سنگرش ہوئے ہیں جس سے ایک کیاون مذہبی جھگڑے ہیں اور صرف اس لیے ہوئے کہ یہ مذہبی جھگڑے سب ہی ہیں لیکن اس میں ایک کیاون اس لیے ہوئے کہ لاؤڈ سپیکر مندر میں لگے گا یا مسجد میں اس پر بھی لڑائیاں ہوئی ہیں ایک مسلم شاعر نے اس سب کے بیچ گیتہ کا اردو انواد جاری کیا ہے دھریتراشت آنکھوں سے محروم تھے دھریتراشت آنکھوں سے محروم تھے مگر یہ نہ سمجھو کی معصوم تھے انہیں بھی تھی خواہش کی دنیا ہے کیا اندھیرہ ہے کیا اور اوجالہ ہے کیا دھریتراشت راجہ بھی تھے باپ بھی سمجھتے تھے وہ پن بھی پاپ بھی محبت سے بیٹوں کی سرشار تھے عجب طرح کے وہ بھی کردار تھے کہانی تو سنجے سناتا رہا انور بنا شکل و صورت کے خدا کی عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں حج بھی کر چکے ہیں لیکن پیدا تو اسی مٹی میں ہوئے ہیں جہاں ہر مسجد کے پہلو میں ایک بدخانہ ہے کرشن بھی ہمیشہ سے ان کے دل کے بہت قریب رہے ہیں کرشن کے بول انور میں ایک روحانی احساس پیدا کرتے ہیں گیتہ کا جو فلسفہ ہے اس میں ہندوستانیت کی خوشبو آ رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ گیتہ میں کرشن کے بولنے کا جو انداز ہے وہ آسمانی انداز ہے وہ ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس دنیا کا آدمی بول رہا ہے ان کا لہجہ ان کی شیلی بلکل ڈیوائن شیلی ہے انور برسوں سے گیتہ کی تمام ٹیکائیں پڑھ رہے ہیں اس کا کرم کا فلسفہ انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے انہوں نے اردو گیتہ اتنے احساس سے لکھی ہے کہ مانو کہہ رہے ہوں کہ بے خودی میں ہم تو تیرا در سمجھ کر جھگ گئے اب خدا معلوم کی وہ کعبہ تھا یا بدخانہ تھا بدن روح کی صرف پوشاک ہے وگرنا یہ تن تو فقط خاک ہے لباسے کوہن تو بدلنا ہی ہے نیا پیرہن پھر پہننا ہی ہے بدن تیاک کر جانے جاتی کہاں نیا ڈھونڈ لیتی ہے کوئی مکان نہ ہتھیار کرتے ہیں زخمی اسے نہ تو آگ ہی ہے جلاتی اسے بھگونے کی طاقت نہ پانی میں ہے عجب بات اس کی کہانی میں ہے انور کے والد کو قرآن زبانی آت تھی وہ علاقے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتے تھے انور گیتہ کے چھاتر ہیں سات سو ایک شلوک کو سترہ سو ایک سٹھ اشار میں میں نے بیان کیا کسی شلوک کو ایک شیر میں کسی کو دو میں کسی کو پانچ میں پہلا شلوک جو ہے اس کو تو نو شیر میں میں نے کیا ایک ایسے دور میں جب سیاست باتنے کا کام کر رہی ہے انور جلال پوری نے دو آنگنوں کے بیچ کی دیوار گرادی ہے کچھ سرحدیں توڑی ہیں اور ایک نیا پل تعمیر کیا ہے امید ہے یہ پل دلوں کو بھی جوڑے گا لکھنوں میں کیمرمین آرسی جوشی کے ساتھ کمال خان اینڈی ٹیو انڈیا